نہیں مل سکتا ساری پاکستان کی صحافی برادری کو سوچنا چاہیے اور مجھے میں تھوڑا مایوس بھی ہوں اپنی صحافی برادری سے کہ جو عرشت شریف سے ہوا ہے اوروں سے بھی ہوا ہے لیکن جو عرشت شریف سے ہوا اگر آپ اس کے اوپر کوئی سٹینڈ نہیں لیں گے اور آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا جس طرح اس کے اوپر ایف آئی آرز کاٹی گئی جس کے اس کے اوپر دھمکیاں دی گئی کیوں دھمکیاں دی گئی کہ جو آپ کا موقف ہے کیونکہ جو حکومت میں بیٹھے ہیں وہ درے ہوئے تھے کہ سچ سامنے آ جائے تو وہ سادش سامنے نے کیا رہا تھا عرشت شریف کیا کر رہا تھا وہ سادش سامنے نے کیا رہا تھا جو اس ملک سے ہوئی ہے تو اس کے باوجود کہ وہ سچ اور رائے حق پہ کھڑا تھا اس کو دھمکیاں مل رہی تھی اس کو جان کی پھر دھمکی دی گئی جب وہ اس اور اس کے گھر والوں کو سب پتا ہے عرشت شریف کی والدہ کو سب پتا ہے کون دھمکیاں دے رہا تھا اور آخر میں وہ جب ملک سے باہر گیا اور پھر پاکستان بلانے کی کوشش کی وہ کینیا گیا اور جو اس کو شہید کیا گیا یہ اگر عرشت شریف نمبر ون پاکستان کا انویسٹیکیٹف جنلسٹ اگر اس کو مار سکتے ہیں اور کوئی پھر پوچھے والا نہیں ہے کوئی انویسٹیگیشنی نظر آری کہ ہوگی صحیح معنی میں کسی کو اعتماد نہیں ہے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ طاقتور دوسری طرف ہے اور سب کو پتا ہے اس ملک میں کہ جب طاقتور کے سامنے ایک کمزور کھڑا ہوتا ہے انصاف نہیں ملتا میرا گجر خان میری پہچان گجر خان کی تاریخ